بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستانیوں مجھے آج خوف ہے کہ پاکستان اس راستے پہ نکل گیا ہے جو ہمارے ملک کی تباہی کا راستہ ہے اور مجھے خوف آ رہا ہے کہ اگر ابھی حکمت ناستعمال کی گئی اگر ابھی اپنے عقل کا ناستعمال کیا تو ہم شاید وہاں پہنچ جائیں جہاں یہ ٹکڑے ہم واپس جمع نہیں کر سکیں گے اپنے ملک کے میں سب سے پہلے آپ سب کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کے پیچھے ہے کیا یہ جو ایک سال سے ایک افراد تفریق ملک میں مچی ہوئی ہے ایک پورا زور لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کا راستہ بند کیا جائے کہ یہ ملک کے لیے بہت پورا ہے اس کو نہیں آنے دینا چاہیے اگر الیکشن بھی نہ ہوں آئین بھی ٹوٹ جائے کوئی سپریم کورٹ کو بھی ظلیل کیا جائے لیکن اس کو نہیں آنے دینا اس کے پیچھے ہے کیا میں ذرا آپ کو پہلی یہ گراف دکھا دوں یہ یہ جو آپ کے سامنے ہیں یہ ذرا گراف دیکھیں یہ ہے سروے کا ریزلٹ یہ سروے کا ریزلٹ میں یہ ذرا ادھر دیکھ لیں کہ ستر فیصد اس وقت تحریک انصاف کی مقبولیت ہے پاکستان میں باقی ساری پارٹیز کی ملاکے بھی تو جو مقبولیت ہے ان سب کو اب خوف ہے کہ الیکشن اگر آ گئے تو یہ ہار جائیں گے اب یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے تب سے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ الیکشن بھی لڑنا کیونکہ الیکشن اگر ہو گیا تو عمران خان آ جائے گا اور اگر عمران خان آ گیا تو ان کو یہ نہیں فکر کہ ملک کو اچھا ہوگا یا برا ہوگا ان کو فکر یہ ہے کہ انہوں نے اربوں روپے کی اپنے کرپشن کے کیس معاف کروا لیے اور ان کو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ جو تیس سال سے میند سے انہوں نے پیسہ چوری کا کٹھا کر کے باہر رکھا ہوا ہے کسی طرح اس پیسے کے اوپر یعنی وہ محفوظ رہے اور خطر ہے عمران خان سے ہے کیونکہ باقی تو سب ملے ہوئے اب اس کی وجہ سے یہ سارا مرد تباہی کے راستے پر جا رہے ہیں کہ صرف اس خوف سے کہ ہمارا آپ کے پیسہ نہ ہی آکے اینہ رو نہ واپس لے لیں بس یہ وجہ ہے کہ یہ آمنے سامنا کھڑا کر رہے ہیں ملک کی سب سے بڑی جماعت اور ملکی فوج اور یہ کامیابی سے یہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ پرانے تیس سال کے پرانے سیاسدان ہیں یہ جا کے وہاں ڈراتے ان کو کہ سر وہ آپ کو ہٹا دے گا آکے میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں کہ میں اداروں کے اندر انٹرفیر نہیں کرتا میں کہہ بیٹھا ہوں بار بار پیغام پچھا بیٹھا ہوں لیکن ملکی سے ڈراتے جی آکے ہٹا دے گا آپ کو فوج میں انٹرفیر کرے گا اگر انٹرفیر کرنا ہوتا جب مجھے پتا تھا کہ پچھلا آرمی چیف میرے خلاف سازش کر رہا تھا آخری مینوں میں مجھے آئی بی کی ساری رپورٹ تھی تب میں اسے ہٹا دیتا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک ادارہ جو کہ بچا ہوا ہے باقی اداروں کو تو انٹرفیر کر کے ہم نے تباہ کر دیا ہے میں یہ نہیں چاہتا تھا وہ تباہ اور میں آج ذرا پہلے تو یہ پی ڈی ایم کے پر بات میں آتا ہوں میں ذرا فوج کے پر بات کر رہا ہوں دیکھیں میں نے ساری دنیا میں اپنی فوج کا کیوں دفاع کیا کیونکہ میں نے تو انٹرنیشنل تھا میری تو آواز باہر جاتی تھی جب بھائی جب بھی کچھ ہوتا تھا خاص طور پر وارن ٹیرر میں تو جب پاکستانی فوج کو دوگلاک آ جاتا تھا برا بھناک آ جاتا تھا تو میں ایسا نون فیس تھا تو مجھے یہ سی ای 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 بی بی سی کتنے میرے انٹرویوز کیے آپ میرے سارے باہر انٹرویوز سنے جس طرح میں نے اپنی فوج کا دفاع کیا اس کو ڈیفینڈ کیا مجھے ایک اور پاکستانی بتائیں جس نے انٹرنیشنل میڈیا پہ کیا یا تو خرم قید یا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے باہر جدرپوری ایک باہر کی لابیز بیٹھی ہوئی ہے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کمزور ہو انہوں نے پوری کیمپین چلائی ہوئی تھی تو مجھے یہ فخر اس لیے ہے کہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ مجھے کوئی فوج نے کوئی چیز دے دی نہیں تھی میں نے اس لیے کیا کہ میں ایک ازاد آدمی ہوں میں غلامی کبھی کسی کے قبول لے کی مجھے جتنی مجھے دعوتیں تھی کہ باہر رہ لو جتنے میرے کنیکشنز تھے جتا مجھے عزت ملتی تھی برطانیہ کہ میں بات کر رہا ہوں میں نے تو کبھی نہیں سوچا کہ میں اپنے مرک کے لاوہ کہیں رہ سکتا میں ہمیشہ اس چیز کا جیسے جب بڑا ہو رہا تھا چاہتا تھا کہ کبھی ہم وہ غلامی نہ کریں جو میرے ماں باپ کی ہمارے بڑوں نے کی تھی انگریز کی غلامی یہ میں بچپن میں میرے سے تھا میں نے کبھی کسی غلامی نہیں کی لا الہ الا اللہ کسی انسان کے سامنے میں نہیں آج تک جھکا تو میں سمجھتا تھا کہ کسی اور باہر کے ملک میں رہنا میں جو مرضی کر رہوں میں سیکنڈ کلاس سٹیزن ہوں وہ میرا ملک تو نہیں ہے میرا ہمیشہ یہ ہی تھا کہ میں پاکستان پولٹکس میں بھی آئے جس آدمی کو ضرورت نہیں تھی پولٹکس اللہ نے سب کچھ دے چکا تھا کون مجھے ایک آدمی بتائیں جس کو سب کچھ ہو وہ اپنی زندگی کے بائیس سال لگاتا ہے کسی چیز پہ قربانیاں دیتا ہے یعنی اپنی فیملی کی کون آدمی کرتا ہے کیونکہ میں میرا اور کوئی گھر نہیں تھا میں نے کبھی نہیں سوچا پاکستان کے علاوہ کئی لینا تو اس لیے میں ہمیشہ یہ ذہن میں ڈال کے بیٹھا تھا کہ اگر ہماری فوج مضبوط نہ ہو اور میری سٹیٹپنٹ سن لیں میں پرائم منسٹ تھا میں نے کہا کہ اگر فوج کمزور ہوئی تو ہمارا وہی حال ہوگا جو مسلمان ملکوں کا ہے اٹھا کے دیکھیں نا اوپر سے لے کے نیچے تک لیبیا سیریہ سومالیا پھر افغانستان سے جو ہوا عراق سے جو سارے ملک تباہ ہوئے جو اپنی دفعہ نہیں کر سکتے تھے ہمیں فخر تھا کہ ہماری سب سے مضبوط فوج ہے تو جب بھی پہلے میں واضح کر دوں کہ میں کبھی اپنی فوج کی تنقید کرتا ہوں تو جس طرح میں اپنے بچوں کی تنقید کرتا ہوں اصلاحات کرنے کے لیے کیونکہ اگر فوج اگر فوج کو میں کمزور کروں گا تو میں اپنے آپ کو کمزور کروں گا اور یہ جو پی ڈی ایم کوشش کر رہی ہے اور کامیابی سے کہ کسی طرح آمنیاں سامنا ہو جائے پاکستانی فوج کا اور تحریک انصاف کا تو کون اپنی فوج سے لڑنا چاہتا ہے مجھے یہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کیونکہ اس پہ جیتے گا کون اس پہ ان پی ڈی ایم کو تو کوئی فرق نہیں پڑھے گا یہ جب میمو گیٹ میں امریک لوگ کو کہہ رہا تھا ذرداری کے جراب مجھے اپنی فوج سے بچا لو اس کے پیسے باہر پڑھے ہوئے ہیں جب نواز شریف انڈین لابی کو اور اسرائیل لابی کو اپنے ساتھ بلانا چاہتا تھا اپنی فوج کو کہہ رہا تھا کہ یہ دہشت گردی کا ملاوث ہے اس کے پیسے اربو ڈالر باہر پڑھا ہوئے ہیں جب ہوتا ہے موقعیں باہر 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 جاتے ہیں تو میرے تو کوئی باہر نہیں جانا تو میں اس لیے آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کامیابی سے وہ کام کر رہے ہیں جو میری آنکھوں کے سامنے اس پاکستان میں ہوا تھا میں نے وہ دیکھا ہوا ہے اس پاکستان میں کیا ہوا تھا سب سے بڑی پارٹی تھے مجھے بران الیکشن جیت کیا فوج نے الیکشن کروایا اور صاف اور شفاف ترین پاکستان کی تاریخ کا الیکشن تھا کس نے تسلیم نے کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ فوجی لیڈرشپ کی قصور تھا لیکن وہ آدمی جو چاہتا تھا کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا وہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں مجھے برمان کو پاکستان نہ ٹوٹتا اس نے پوری پلاننگ کی اپنی ذات کے لیے اس نے پاکستانی فوج کو لڑا دیا سب سے بڑی پارٹی سے مر ٹوٹیا آج وہی ہو رہا ہے یہ پی ڈی ایم لڑا رہی ہے جان کے یہ جو کیسز بن رہے ہیں کہ جی ملٹری کوڈ میں کیس کر دو آرمی ایکٹ سے کیس کر دو کبھی آج تک ایسا ہو ہے کہ نہ آپ نے کوئی تحقیقات کی نہ کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوئی نہ پتا چلا کہ یہ اس کے پیچھے کون تھا اور ایک دم جج جوری اور ایکسیکیوشن فیصلہ ہو گیا کہ جی تحریک انصاف دہشتگر جماعت ہے اور پکڑ دھکڑ شروع ہو گی ساڑھے سات ہزار کارکونوں کو پکڑ لیا ہے اس میں عورتوں کو پکڑ لیا ہے کبھی اس ملک میں ہوا ہے نہیں ہے یعنی جس طرح عورتوں سے بتمیزی ہوئی ہے یہ کبھی یہ کب ہوئے ہیں اس ملک میں اور پھر یعنی گھروں میں جانا رات کو سارا گھر توڑ دینا عورتوں سب دھکے دے رہے ہیں عورتوں کو شیریہ رفیدی کی بیوی کو بھی ساتھ پکڑ کے لے گا ہے پھر ایک دکھا سے چھٹی ہے شیریہ مزاری دوسری جگہ پکڑ لیتے ہیں یعنی یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو اپنے ملک میں نفرتیں پھلائی جا رہی ہیں یہ تو جان کی ایسے لگ مجھے لگ رہے کہ ہم میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں گنونہ خواب جس کے اندر اے ملک کی تباہی دیکھ رہے ہوں سامنے یہ کون سا ملک اجازت دیتا ہے اپنی اس طرح کی تباہی کرنے کے لیے صرف ان چوروں کی خاطر مجھے یہ میں آج در آئے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے یہ بتائیں تحریک انصاف ستائیس سال سے مجھے ایک جگہ بتائیں کہ عمران خان نے کہا ہو کہ کسی قسم کا قانون توڑے قانون کے باہر چلیں آئین کے باہر چلیں مجھے ایک دفعہ ایک سٹیٹپنڈ میری بتائیں ستائیس سال میں مجھے ایک میرے لیڈر کی سٹیٹپنڈ بتائیں جو میرے نیچے ہے جو میری پارٹی کے لیے وہ کہے کہ جنا توڑ دو گھراو کرو جلا دو ایک جگہ بتائیں مجھے یہ بتائیں کہ جب پچیس پہ ایک ہو اچھا اس سے پہلے چلیں نو نویمبر کو مجھے نو اپریل کو مجھے نکالا پچھلے سال دس اپریل کو لاکھوں لوگ سرگوکے پر نکلے کسی نے کوئی کچھ کیا کس نے کوئی جلایا گھرایا کچھ کیا سب کو پتا تھا کس نے نکالا ہے کچھ ہوا اس کے بعد پچیس میں کو ہم ایک پرامن مارچ کر رہے ہیں جو تین لوگ مارچز انہوں نے میرے خلاف کی تھی ہم نے ان کے خلاف ایک ایف آئیہ ریجسٹر کی گھروں میں گز گز کے انہوں نے لوگوں کو پکڑا وہ پہلی دفعہ شروع ہوا جو انہوں نے تین تین بجے لوگوں کے گھروں میں پکڑ کے لوگوں کو مارا دارا اور پولیس سے پوچھے وہ کہے جی نام علمو افراد سے پیچھے سے حکم ہے جب پولیس سے کہے وہ جی پیچھے سے ہمیں حکم ہے ہمیں تشدد کیا گیا جب پچیس کی سب چھبیس کی صبح کو میں پہنچا تو میں نے جب دیکھا کیا حالات ہے میں نے کینسل کر دیا درنہ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ انتشار ہوگا چھبیس نومیمبر چار لاکھ لوگ پرنڈی میں جمع ہوئے میں کہہ سکتا تھا کہ ہاں باب اسلامباد کی طرف جائیں گے مجھے تب پتا تھا کہ انتشار ہوگا لوگ مایوس ہوئے مجھے پورا پتا تھا میں نے کینسل کر دیا آٹھ مارچ الیکشن ریلی نکال رہے ہیں الیکشن اناؤنس ہو گیا ہے پرمیشن مل گئی ہے پولیس سے ریلیز آ رہی ہیں ایک دم ساری جگہ پولیس ووٹر کیننز ٹیئر گیسنگ میں گھر میں تظار کروں ریلیز کی تو پتا چلا ایک دم پتا چلا اچھا ٹی وی پہ بلیک آؤٹ کر دیا ایک تو ہمیں میڈیا سے باہر نکال دیا سب سے بڑی پارٹی کو میڈیا کے اندر بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے تو ہمیں مجھے پتا ہی نہیں ہے میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں مجھے پتا ہی نہیں ہے مجھے پتا چلتا ہے اس ہی وقت میں کینسل کرتا ہوں اپنی ریلی میں کہتا ہوں آج نہیں کریں گی اگلے دن اپلائے کرتے ہیں کیونکہ الیکشن ہو گئے اجازت نہیں ملتی ریلی نہیں کرتا اس سے اگلے دن جب اجازت ملتی ہے ریلی کرتا اور اس کے اندر آج کو ذل شاہ کا قتل کیا لوگوں کو مارا بازو ٹوٹے کچھ کیا ایک الیکل ایکٹ کیا پھر میرے گھر پہنچ گئے چودہ مارچ گئے میرے گھر پہنچ گئے جی آپ نے وہاں پہنچتے ہیں وہاں عدالت میں اسلامباد میں شورٹی پونڈ دے دیتا ہوں نہیں کرتے چوبیس گھنڈے میرے گھر پہ عملہ ہوتا ہے کسی پلیٹیکل لیٹر پہ ہوگا اس کے بعد میں نے کہا کہ جلا دو گرا دو کوئی ہی میں نے کہا کہ اٹیک کرو گورنمنٹ بیلڈنگز کو ریجز بھی تھے فوج کو کہ ہی میں نے کہا اس کے بعد اٹھاراوں کو میں جاتا ہوں جب میں ادھر جاتا ہوں میرے گھر پہ ہمرا پتر بند گاڑی دروازہ توڑ کے میرا گھر لوٹ لیتے ہیں میری بیوی بچاری کے لیے ہوتی ہے اس کے بعد میں نے کہا کہ اٹیک کرو ان کو پکڑو ان کو ان کے خلاف کرو جلاو پھر جب میرے اوپر پورا مجھے قتل کرنے کی سازش ہوتی ہے وہاں جوڈیشن کامپلیکس میں اللہ نے پتہ نہیں مجھے کیسے بچایا تو جب میں وہاں سے بچتا ہوں کیا تب میں کہتا ہوں کہ ان سے بدلہ لوگ کچھ کر رکھو گا اندر تو سارے ریجر سے ناماروم افراد تھے اندر اس کے مجھے تو پتہ تھا کون کیا میں کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ اٹیک کرو ان کو تو میں سبجر کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب یہ مجھے پکڑتے ہیں وہاں سے میں صبح ناؤں میں کو جانے سے پہلے کہتا ہوں کہ اگر وارنٹ ہے تو میں تیار ہو رہا ہے اس دینے کے لیے تو میری سٹیٹمنٹ ہے اور میں نے کہا کس کے کونسکونسز ہو سکتے ہیں اگر آپ نے مجھے اس طرح اٹھایا آپ کو تیار ہونا چاہیے کہ مجھے اس دن پتا تھا ہی انہوں نے کچھ کر رہا ہے آپ آرام سے پکڑ رہتے ہیں پولیس سے پکڑوا رہتے ہیں ساری دنیا کے اندر امیج گیا ہے کہ پہلے چیشے توڑ کے سر پہ میرے ڈنڈا مارا ہے لوگوں کو ذکبی کیا اور مجھے ایسے پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں جیسے کوئی دہشتگرد ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑی ڈیموکراتی پارٹی کا سربرا نہیں بارہ الیکشن اسیمبلی میں میں نیشنل اسیمبلی کے جیتا ہوں جو ورلڈ ریکارڈ ہے اور ایسے لے کے جا رہے ہیں جیسے میں نے کوئی جرم میں کوئی دہشت کر دوں اب اس کے جو امیجز تھے اس کا ردعمل آنا تھا اور یہاں میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پوری سازش ہوئی ہے انہوں نے بڑی پلاننگ کے تحت کیا ہمارے پاس اب ساری ایویڈنس آ گئی ہے ہم عدالت میں جانے لگے ہیں کہ جوڈیشنل کمیشن بنائی جائے تحقیقات کی جائے کہ ایک پارٹی نے اتنی اپنی طویل سٹرگل میں جب اس نے کبھی وائلنس کی طرف یہی نہیں ہے تو وہ ایک دم یہ کیسے جا کے جلانا شروع ہوگا اور اس کو تو اس کے اوپر تو سب سے پہلے آئی جی پنجاب کو بلائیں یہ جو جنہ ہاؤس میں ہوا ہے یہ ہم وہاں وہ لوگ بتا رہے ہیں میں جب ادھر تھا پولیس لائنز کے در انہوں نے مجھے رکھا ہوا تھا تو وہاں جب مظاہرین آئے تو وہ بھی اتنی دور تھے تو پولیس نے ان کو پر ٹیک کر دی ہے شلے کر دی تو یہاں لپٹی سے لوگ جا رہے ہیں ادھر تو کدھر تھی پولیس یہ کس نے کیا ہے اس کی اگر اس کی صحیح تحقیقات ہو جائے تو پتہ چل جائے گا اس سازش کے پیچھے کون تھا کون اس کو استعمال کرنا چاہتا تھا ایک پوری پارٹی کو بہن کرنے کے لئے کلہ دم کرنے کے لئے یہ جو سات ہزار ساڑھے سات ہزار لوگوں کو جیروں میں ڈال ہے یہ پہلے سے پری پلانٹ تھا اس کو بھانا مار کے تو ساری پارٹی کو جیر میں ڈالا تھا اور پھر یہ جو لوگوں کہا جا رہا ہے کہ جی آپ پارٹی چھوڑ دے یہ جو ڈانسمنٹس ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ کیا جو یہ کر رہے ہیں ان کو سمجھا رہی ہے کہ یہ پاکستان کدھر جا رہا ہے کیونکہ پی ڈی ایم سے کوئی پی ڈی ایم تو چاہتی ہے یہ وہ جو لندن میں بیٹھا ہوئے اس کو کوئی فرق نہیں پڑھا کہ ملک کا ادارے جائیں آئین جائیں ملک کی فوج بدنام ہو اس کو کوئی فرق نہیں پڑھا کیونکہ اس نے خود فوج پڑی بدنام کی ہوئی ہے پہلے اس کو نہیں فرق پڑھا فرق ہم سب کو پڑھ رہا ہے یہ جو جونٹن کا جینا مرنا ہے پاکستان میں خوف ہمیں آرہا ہے اس چیز کا اور یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑھتا ہے کہ اس کے اندر ابھی اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سٹریٹیجی سے سب سے بڑی پارٹی ختم ہو جائے گی وہ پارٹی اس لیے نہیں ختم ہو سکتی یہ ذرا پھر سے یہ دیکھ لیں جس پارٹی کے پاس سیونٹی پسند ستر فیصد اس کی مقبولیت ہو ملک میں آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں لوگ بھی چھوڑ دیں کہ لوگوں کو جو بھی کہیں ان کو چھوڑوا بھی دیں کہ جی ہم نہیں جا رہے ہیں پریشر ڈال گئے اس سے پارٹی نہیں ختم ہونے لگی پارٹی کا ٹکٹ پر بھی جیتے گا یہ جو راستہ ہے یہ تو پاکستان کی دبائی ہے اور صرف اور صرف یہ جو باقی پیڑی ہے جو ریلو کٹے ہیں جن کا نہ ووٹ بینک کا نہ کچھ ہے جو مزے لے رہے ہیں اقتدار کے یہ صرف اور صرف یہ کی کوششی ہے کہ فوج کو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی سے لڑائے جائے یہ ہے سازش سو میری آپ سے ریکویسٹ آئے میری اپنی پاکستانیوں سے کہ دیکھیں یہ وقت ہے کہ ہم سب جا گئے کہ کیا ہو رہا ہے یہ جو خوف اور حراسہ پھلایا جا رہا ہے اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ لوگ چھوک کر کے بیٹھے ہیں یہ جو عورتوں سے کیا رہے ہیں یعنی میں پھر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے تو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہ ہم کون سی دنیا میں ہیں ہمارے مرک ہماری جو دین ہے ہماری تو روایتیں چادر اور چار دواری میں نے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا مجھے صرف ایک ہی چیز سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کوئی خوف پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اور مجھے ڈر یہ ہے مجھے ڈری ہے کہ اس کا بہت بڑا بیک لیش آنے والا ہے جو ہمارے ملکوں مزید اور نقصان پچھائے گا ابھی تک کوئی جو بات نہیں کر رہا سرکاری بلڈنگز کی بات کر رہا اور میں جب کہا کہا ہم نے انشاءاللہ ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں کہ جوڈیشن کمیشن فوری بنائی جائے کیونکہ ہمارے پاس اب ثبوت آ گئے ہیں ہر جگہ ہمیں لوگ نظر آئے جو ہماری پارٹی کے نہیں تھے جو جن کے پاس بندوقیں بھی تھی پسٹل بھی تھے جو آگے آگے کہہ رہے تھے کہ اٹیک کرو کورٹ کمانڈر ہاؤس میاں والی کا میاں والی کے لوگ اتنے خوش تھے وہ جو ہمارا جہاز چوک جیسے کہتے تھے وہ کس سے جلا ہے وہ تو سارے ایک ایک میرا کارکن کہہ رہا ہے کہ جب ان کو پتا چلا روکنے کی کوشش کی کوئی نامعلوم افراد تھے ہی اس میں تحقیقات ہونی چاہیے جس طرح جنا ہاؤس ریڈیو پاکستان ریڈیو پاکستان کیسے جل گیا آپ دیکھیں مظاہرہ کئی اور اور ہیں ریڈیو پاکستان ادھر جال جاتا ہوتا ہے تو بندہ ہی نہیں کوئی ہوتا اور آج کب تو ویس ریکمیشن ہو سکتی ہے نادرہ کے ذریعے پتہ جل سکتا ہے کون ہے تو اس کے لیے انڈیپینڈنٹ تحقیقات چاہیے میں صرف ابھی گرا دوں اب تک پچیس لوگ شہید ہو چکے ہیں دنیا میں پچیس لوگ شہید ہو جائیں کہ کس طرح پرومن اتجاج کرنے والوں کو گولیاں مارے گئے سیدھی سیدھی گولیاں مارے گئے پچیس اب تک شہید ہو چکے ہیں اور سب سے زیادہ خطرناک سات سو لوگ اس وقت گولیوں کی بھونٹ سے گولیاں لگی ہوئیں جو ان کو ہسپتالوں میں سات سو اب تک ساڑھے سات ہزار ہمارے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے ساڑھے سات ہزار جس میں میں نے کہا خواتین کی بھی اتعداد ہے اور ہمیں سب سے زیادہ خوف ہے کہ ان سے بڑا بڑا برطاو کیا جا رہا ہے اور آخر میں میں نے بھی سنے کہ جناب چالیس تہشت گرد میرے گھر میں ہیں جن کو میں نے پناہ دی ہوئی ہے اور کہا جی کہ ہم ان کو ان کے اوپر کوئی گھر کے اوپر کاروائی ہوگی چالیس دہشت گرد کو پکڑنے کے لیے میری ریکویسٹ جا آپ کو کہ چالیس دہشت گرد اگر گھر میں ہیں تو میری زندگی کو بھی خطرہ ہے مربانی کر کے ضرور آئے یہاں لیکن اس طرح نہ آئے کہ کوئی دعویٰ بھول کے اس طرح کریں سرچ وارنٹ لے کے آئیں ایک محاسب معاشر کی طرح آئیں آئیں کہ کوئی نام تو دے یہ دہشت گرد ہے کون اور آئیں ہم آپ کو ساری دکھا دیتے ہیں گھر میں کدھر ہے کتنے دہشت گرد ہیں شاید میرا ہی فائدہ کروا دے گئے کہ اگر کوئی چھپا ہوا وہ دہشت گردیا لیکن اس کو ایک بہانہ نامال بنائے جس طرح ہمارے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں جس طرح اس کو ساری اس کو استعمال کیا گیا ہے تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے کا اس کو بھی استعمال نہ کریں کہ جس طرح کہ جی امران گھر چالیس دیشت گھرد چھپے ہوئے ہیں تو حملہ کر دو تو اس لیے میں آج سب کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اس کو اور آگے نہ بڑھائیں کیونکہ یہ بڑھتی جائے گی کدھر تک جائے گی بات اس کو تو کوئی حل ہے ہی نہیں کہ صرف پی ڈی ایم کو فائدہ کروانے کے لیے کہ وہ جو میں بار بار کہتا ہوں یہ حالات ہیں کہ ستر فیصد اس وقت قوم ادھر کھڑی ہوئی ہے تو یہ جو تھوڑے سے لیلو کٹے ہیں ان کو بچانے کے لیے یعنی سب سے بڑی جماعت کو ختم کر دینا ہے ختم کرنے کچھ کیا یہ ہو سکتا ہے اس لیے ابھی بھی وقت ہے اکل کریں بات کریں مسئلہ حل کریں اور مسئلہ ایک ہی ہے مسئلہ کسی سے پوچھ لیں تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا کسی سے پوچھ لیں کہ اس ملک میں سیاسی استقام آئی نہیں سکتا جب تک آپ الیکشنز نہ کروائیں میں ایک سال سے یہ کہہ رہا ہوں میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا صرف حل الیکشنز ہے اور میں تب سے اتظار کر رہا ہوں کہ کوئی بات چیت کرے اس پر جن لوگ اسے ہم بات کرتے ہیں وہ الیکشن کا نامی نہیں سنا چاہتے وہ جیب جیب باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ اکٹوبر آرام سے آگے چلا جائے تو وہ تو یہ تو ہو نہیں اگر یہ آج ستر ہے تو یہ اور بڑھ جائے گا آگے لیڈ اور ان کی بڑھ جائے گی تو انہوں نے تو الیکشن نہیں کروانا تو جو کروا سکتے ہیں میری آج آپ سے اپیل ہے اس ملک کو بچائیں اور الیکشنز کروائیں شکریہ کتا